ہر انسان کو آگے بڑھنے اور زندگی میں کچھ ایکسٹرا آڈینری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ جرور چاہیے ہوتی ہے پھر چاہے وہ وجہ کسی کی خوشی کی ہو جا کسی سے بدلہ لینے کی لیمبورگینی کار کی کہانی کچھ اسی طرح کی ہے لیمبورگینی کے مالک فروشیو لیمبورگینی نے فراری کے مالک سے بدلہ لینے کے لیے اپنی ہی ایک کار کمپنی بنا دی جو کہ آج دنیا کی سب سے سپر کار کمپنیز میں سے ایک ہے لیمبورگینی آج کے شکر پر ہے جے تو ہر کوئی جانتا ہی ہے لیکن آخر کیسے ہوئی اس کی شروعات اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے فروشیو لیمبورگینی بچپن میں کسی رویل فیملی کا حصہ نہیں تھی ایک عام سی زندگی کو خاص انہوں نے اپنی محن سے ہی بنایا فروشیو لیمبورگینی کا جنب 28 اپریل 1916 کو اٹلی کے سینٹو شہر میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام انٹونیو لیمبورگینی تھا جو گھر چلانے کے لیے کھیتی واری کرتے تھے اور کھیتی کر کے ہی وہ اپنا اور اپنے پروار کا پیٹ بھرتے تھے فروشیو کو بچپن سے ہی میکینک کے کام میں بہت انٹرسٹ رہا تھا اور انہیں مشینز پہ کام کرنا بھی بہت اچھا لگتا تھا فروشیو نے اپنی آگے کی پڑائی بھی اسی فیلڈ میں کی تھی انہیں شروعات سے ہی کارس کا بہت شوق تھا ان کی خوش رہتی تھی کہ ان کے پاس بہت ساری گاریاں لیکن پروار کی تنگی کی وجہ سے بچپن میں ان کا شوق پڑا نہیں ہو پایا پر انہوں نے ہار نہیں مانے اور محنت کرتے گئے اور ایک دن اپنی محنت سے اپنے سپنے کو حقیقت میں بدل دیا فروشیو نے اپنی پڑائی پوری ہونے کے بعد ائر فورس میں قدم رکھا اور ورلڈ وار ٹو میں سپروائزر کے طور پر کام کیا جیسے ہی وار ختم ہوئی وہ واپس اپنے شہر آگئے اپنے شہر لوٹ کر انہوں نے واپس سے اپنی گاڑیوں کے پرتی لگا پر دھیان دیا اور اپنے شہر میں اپنا ایک گاراج کھول دیا فروشیو کو اپنے کام سے لگا اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے جذبے کے کارل ان کا گاراج کافی اچھا چلنے لگا اس سمیں اٹلی میں ورلڈ وار کی وجہ سے بہت برے حالات تھے جس وجہ سے وہاں کے لوگ کھیتی باری پر دھیان دے رہے تھے اور اس سمیں ٹریکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت تھی اسی وجہ سے فروشیو نے 1948 میں ٹریکٹرز کی کمپنی کھولی جس کا نام انہوں نے لیمبورگینی ٹریٹری رکھا اور پھر دیرے دیرے ان کے بنائے ہوئے ٹریکٹرز بکنے لگے اور جلدی ہی ان کی کمپنی اٹلی میں مشہور ہونے لگی تھی بڑتی ڈیمانڈ اور طاقتور ٹریکٹرز بنانے کی وجہ سے روشیو کی کمپنیز کی ٹریکٹرز لوگوں کی پہلی پسند بن گئے جب انہوں نے ٹریکٹرز کی کمپنی سے اچھے خاصے پیسے کما لیے تو انہوں نے اپنی فیورٹ کار فراری 250 خریدی اس کا موڈل انہیں بہت پسند تھا وہ اپنی خریدی ہوئی کار فراری میں کچھ نہ کچھ موڈیفکیشن کرتے رہتے تھے لیکن ایک دن ان کو اپنی فراری کے انجن میں ایک پروپلم محسوس ہوئی پھر ان کو فراری کے کلچ میں بھی کچھ دکت لگی جس کے چلتے انہوں نے فینسلہ کر رہا کی وہ کہیں اور نہ جا کر سیدھے فراری کے مالک انزو فراری سے ملے اور ان سے اس بارے میں وہ بات کرنے چلے انزو فراری سے مل کر جب لیمبورگینی نے فراری کار سے جوریس مسحبت آئی تو فراری کے جواب سے انہیں بیجدی محسوس ہوئی کہ انہوں نے اپنی کمپنی شروع کرنے کا فیصلہ کیا انزو فراری کو لیمبورگینی کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ وہ ایسے آ کر ان کی بنائی گاڑی کی برائی کرے اور انزو فراری نے فروشیو کو گصے میں کہا کہ تم صرف ٹریکٹر چلاچ سکتے ہو اور فراری ہینڈل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے بس یہی بات لیمبورگینی کو اتنی چھپ گئی کہ انہوں نے اپنی خود کی کار کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ فراری کو دکھا سکے کہ انہوں نے گاڑیوں کے کتنی سمجھ ہے لیمبورگینی نے اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر سینٹر گاٹا میں ایک آٹو فیکٹری کھولی اور اس سمیں انہوں نے تین فراری کے ایمپلوئیز کو ہائر کیا جس کے بعد 1963 میں انہوں نے اس کمپنی کو لیمبورگینی آٹوموائل کے نام سے ریزٹر کرایا اور پھر لیمبورگینی کی پہلی کار لیمبورگینی 350 جی ٹی 1964 میں لانچ کی لیکن لیمبورگینی کی کار دنیا کی نجروں میں تب آئی جب 1966 میں لیمبورگینی میورا سپورس کار لانچ کی گئی جسے اس کی ہائی پرفارمنس اور الگ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی پسند کیا گیا اور اس کی بڑتی سیلز کے بعد تو لیمبورگینی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آز تیتی ایسی ہے کہ لیمبورگینی فراری تو کیا ہر کار کو ٹکر دینے میں شکشم ہے اور لیمبورگینی کے موڈلز پچھلے کچھ سالوں سے سب سے زیادہ بکنے والی سپر کارس میں شامل ہے اس میں لیمبورگینی ایوینٹن لیمبورگینی ڈیابلو لیمبورگینی اوڈاکین اور لیمبورگینی ایوینٹادور کارس کے نام شامل ہیں دوستو فروشی لیمبورگینی کا جنم ایک بے حدی صدارن سے پریوار میں ہوا تھا لیکن سچی لغم اور محنت کے دام پر انہوں نے ایک ورلڈ کلاس کمپنی بنا ڈالی اور دکھا دیا اگر آپ میں جذبہ ہے تو دنیا میں اسمبل کچھ ہوئی نہیں دوستو آپ کو لیمبورگینی اور فراری میں سے کس کمپنی کی گاڑیاں زیادہ پسند ہیں آپ ہمیں کمینٹ کر کے جو دانا تینکیو فور واشنگ